بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آلیوٹ نالج دوستو ایک نئی جاپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جس میں پبلک سیکٹر اورگنیزیشن کے پی کے اندر نئی جاپس آئی ہیں جن میں بزریہ ایٹا آپ آن لائن اپلائی کر سکیں گے ان جاپس کے حالے سے دیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں گریڈ ایٹین سیونٹین سکسٹین فورٹین اور اس کے علاوہ باقی بھی جو گریڈز ہیں لور گریڈز ان کی پوسٹیں جو ہیں اس میں شامل ہیں ان جاپس کے حالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کا اپنے پورا واج کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ایڈوٹیزمنٹ دیکھ لیتے ہیں اشتہار آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے گریڈز کی جو اسلامیاں وہ بھی شامل ہیں تو ان کی حوالے سے جو ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اچھا دوستو یہ ستہار آپ کو سامنے سکرین پہ شو رہو گا جو کہ ان جابز کا ہے جس میں پربلک سیکٹر اورگنیزیشن کے اندر جو جابز آئی ہیں اس میں گریڈ نائنٹین کی ایک پوسٹ ہے اس کے علاوہ ایٹین کی سیونٹ پوسٹ ہیں اسی طرح سے گریڈ سیونٹین کی پندرہ پوسٹ ہیں جس میں بوت میل اور فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ رہتے ہیں گریڈ سکسٹین کی ساتھ پوسٹ ہیں اس کے علاوہ گریڈ فورٹین کی جو سٹاف فیسر ہے اس کی ٹونٹی پوسٹ ہیں تو یہ جو ہیں یہ انگلیش میں اس کا جو ایڈوٹیزمنٹ ہے اوریجل وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن ان کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو دوسرے ایڈوٹیزمنٹ ہے ہمیں تکھا دیتے ہیں یہاں پر ایک اشتہار جو کہ آپ سامنے سکرین پہ شو رہا ہے پبلک سیکٹر میں خالی سامنے کی تفصیل اچھا تو یہاں پہ آپ سیریل نمبر ایک بھی دیکھ سکتے ہیں سینئر میریجر کی سامنے جس میں آپ کی ایڈوکیشن ایم فیل ہونی چاہیے تعداد اس کی ایک ہے اے کی پوسٹ ہے اس کے علاوہ میرٹ پہ اس کی بڑھتی ہوگی تجربہ اس میں کچھ بھی نہیں مانگا گیا تیس سے چالیس سال اس کی ایج ہونی چاہیے تجربہ نمبر دو پہ آگیا پرینسپر ریسرچ آفیسر بیچلر ہونا چاہیے بیچلر کا مطلب ہے آپ کی ڈگری بی ایک ایک کل ہونا چاہیے اس میں تعداد چاہیے ساتھ ہے میرٹ پہ ان کی بڑھتی ہوگی اس میں تجربہ کوئی بھی نہیں مانگا گیا 20 تا 40 سال آپ کی ایج ہونا چاہیے انٹیلیجنڈ مانیٹرنگ آفیسر ہے نمبر 3 پہ جس کے لیے بیچلر ریکوائیڈ ہے اور پندرہ ٹوٹلز کی پوسٹیں ہیں تو اس کا گریڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 16 گریڈ ہے میرٹ پہ اس کی بڑھتی ہوگی کوئی بھی تجربہ نہیں مانگا گیا اس کے لیے بیس سے چالیس سال ایج ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نمبر 4 پہ دیکھ سکتے ہیں آئی ٹی ایسوسیٹ ماسٹر ہونا چاہیے سات پوسٹیں ہیں میرٹ کی دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے لیے بیس سے چالیس سال اس کی ایج ہونا چاہیے نمبر 5 پہ تک سٹاو آفیسر بیچلر جس کی بیس پوسٹیں ہیں اس کا جو عبیسی پیس کی لوگوں کو بھوکا 14 میرٹ پیس کی بڑھتی ہوگی اس کے لیے بیس سے کچھ بھی نہیں مانگا گیا 20 تا 40 سال ایج ہونا چاہیے اس کے بعد ہے سٹاو آفیسر اس کے حالے سے بات کر لیے نمبر 6 پہ آگیا سٹاو ڈرائیور میٹرک ہونا چاہیے پندرہ پوسٹیں ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے 18 سے 40 سال ایج ہونا چاہیے اس کو اپنے پھولی جو ہے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ڈھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایٹا کے ذریعے آپ کی بڑھتی کی جائے گی ایٹا کے ذریعے آپ کی بڑھتی کی جائے گی ایٹا کے ذریعے آپ جانتے ہیں اس جو پیلے آپ کی بڑھتی کی جائے گی اس حال سے میری پیٹسی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ آپ ایٹا کے ذریعے کسی بھی جو پیلے کس طرح سے پیلائی کر سکتے ہیں تو برہل جب ایٹا کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اگلے جو کچھ ہی دنوں میں یہ ایٹا کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے بہت اگلے کچھ ہی دنوں میں یہ ایٹا کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ اب پھر آپ کو دوبارہ سے انفارم کر دی جائے کہ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پلائی کرنے قدری کا کار سمجھ میں نہ رہو تو دوبارہ سے انشاءاللہ ان کو سمجھا دی جائے کہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی آج ہماری آج کی ویڈیو تھی انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ